ڈیئر سٹوئنٹ ڈیسکرس آباور ڈا ارلی چائیڈر ایڈکیشن پار دا سسٹینیبل سوسائیٹی ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں گروپلائزیشن کی دیکھیں جب ہم نے سسٹینیبل سوسائیٹی کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایسا ویزن لے کے چاہ رہے ہیں ہم نے جب ڈیویلپنگ اور ڈیویلپ کنٹریز کو الائن کرنے کی بات کی ان کو اوپر لانے کی بات کی ہر لحاظ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گروپلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور گلوپل ورڈ کی طرف جا رہے ہیں جب ہم گلوپل ورڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ڈائیورسٹی نظر آتی ہے اور وہ ڈائیورسٹی کس لحاظ سے ہے نیشنیلٹیز کے لحاظ سے وہ ڈائیورسٹی ہے کلچر کے لحاظ سے ڈائیورسٹی ہے ایتھنک کے لحاظ سے ڈائیورسٹی ہے لرننگ کے لحاظ سے ڈائیورسٹی ہے یہ مختلف ڈائیورسٹیز ہیں جو ہمارے پاس مرچ ہونے جا رہی ہیں گلوبل آئیزیشن کی طرف گلوبل ویلیج کی طرف جا رہی ہیں تو ممکن ہے کہ آج ایک بچہ ایکس کنٹی میں پیدا ہو وائی کنٹی میں وہ ایجوگیشن حاصل کرے اور زیز کنٹی کے اندر وہ اپنی جابز کرے اور اپنی لائف کا باقی سب وہ گزارے جب تک ان کے جو مائنر کلچرل ڈیفرنسز ہیں مائنر جو پیرڈائیمز ہیں ڈیفرنٹس ہیں بیکاوز اف تا ریلیجن ریجن ایتھنکس نیشنالٹیز وہ جو مائنر ہیں جو اپنی ایڈنٹیٹی لے کے چال رہے ہیں اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر آگئے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو ایکزسٹ کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے ڈائیورسٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ڈائیورسٹی کے اندر ایکسیپٹیبلیٹی کا ایشو ہے کہ مجھے بینگ ایجینڈر اس کمیونیٹی کے اندر بینگ اپیرنٹس بینگ ایمیمبر آف تا سٹائیٹی مجھے یہ کلیر ہونا چاہیے کہ مجھے کسی پر نہ تو کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی میں کسی لحاظ سے کم تار ہوں اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ بات یہ ڈائیورسٹی جب تک ہم اپنے بچوں کو ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹیبلیٹی اس کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک وہ گلوبر ورڈ پہ سا نہیں مان سکتا ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نہ صرف اس سوسائیٹی کا حصہ ہیں ہم گلوبلی گلوبل جو سوسائیٹی ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے تو اس کے اندر اور دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ ایک ہمارے پاس ہے ڈیموکریسی مجھاورٹی ایس اتھارڈی اب اس میں ڈیموکریسی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی لحاظ سے جب ہماری پارٹسپیشن ہو جائے چاہے سوشل ہو کلچر ہو اکنامک ہو یا پولیٹیکل پیراڈائمز ہو ان سب کے اندر اگر یہ ہمارے پاس فنڈامینٹل ویلیو ہمارے اندر ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم تیس لوگ ہیں اور مجھاورٹی نہیں ایک بات کہہ دی ہے تو یہ ہے تو ایکسپٹ اس ون یہ جو فنڈامینٹل ویلیو ہمارے اندر بچے کے اندر امبیڈڈ ہوگی ریگارڈنگ ڈیموکریٹک پوائنٹ آف یو یہ اس کو گلوبل لائز کرنے میں اور گلوبل ویلیج کا پارٹ بننے میں اسے آسانی پیدا کریں اب جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور پیکٹیسز ہیں کین بی سٹارٹیڈ فرام دا سمال سٹیونٹ آف دا سٹائٹی اب یہ جو ہے ہمارا ایسی ایس سے ارلی چائلڈ اوڈو ایڈوکیشن سے نہ صرف اس کو سکھایا جائے گا بلکہ اس کو پریکٹیس بھی کروایا جائے گا اب تھوڑا سا ہم اس کی طرف آ کے دیکھتے ہیں اب آج کا بچہ جب زینی طور پر یہ سمجھ لے گا کہ آئی ایم دا پارٹ آف دا گلوبل ویلیج میں ایک چھوٹی سو سسائٹی کا حصہ نہیں ہوں میں اس سسائٹی کے حصے کے ساتھ ساتھ میں گلوبل کا حصہ بھی ہوں اور مجھے گلوبل کے جو سٹینڈرز اور پیرامیٹرز ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا وہ پھر ڈیموکریٹیکلی اس کی سوچ ڈیویلپ ہوگی اور جب وہ ڈیموکریٹیلی سوچ ڈیویلپ ہوگی تو وہ ڈیفرنس رکھتے ہوئے بھی سوشل کلچر اکنامک ڈیفرنس رکھتے ہوئے بھی وہ پولیٹیکلی جو ہے اس کا مائنڈ ڈیموکریٹیک ہوگا اور وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا ڈیموکریٹیکنی ڈیがー ڈیموکریٹی